اسلام علیکم میری دعائیں پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ ہالیڈے پراتھا رول شیئر کروں گی ہمیشہ کی طرح منفرد رائکہ اور منفرد انداز صرف اور صرف دیا سے دیا جلانری کے چینل پہ پراتھا رول کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہلے سے بنی ہوئی ہماری فریج میں موجود تھیں آپ ان چیزوں کے بدل کوئی اور سبزی اور کوئی اور دال بھی لے سکتی ہیں یہ تو صرف آپ کو آئیڈیا دینا ہے پراتھا رول بنانے کے لیے پھول گووی کا سالن پہلے سے میرے پاس فریج میں موجود تھا ماش کی دال بھونی ہوئی وہ بھی پہلے سے میرے پاس فریج میں موجود تھی سبز چٹنی بھی پہلے سے بنی ہوئی میرے پاس فریج میں موجود تھی سگنیچر سبز چٹنی ہے بہت مزے کی یہ سبز چٹنی ہے بھی آم کا آچار سٹریپس میں کاٹ لیا ہے تین پراتھوں کے لیے تین حصے میں نے کر دیا ہے کھیرے کو بھی سٹریپس میں کاٹ لیا پیاس کو سلائسیز میں کاٹ لیا ٹرماتر کو گول کتلوں میں کاٹ لیا اس طرح سے اس چیزیں ساری تیار کر لیں ماش کی بھونی ہوئی دال پہلے سے فریج میں موجود تھی اس کو بھی پراتھا رول میں استعمال کروں گی اور ساتھ اس کے آم کا آچار اور ساتھ اس کے ٹوماتر کے جو گول کتلے ہیں وہ بھی اسی میں ہی استعمال ہوں گے یہ کھیرے اور ٹرماتر کے گول کتلے ماش کی دال کے ساتھ پراتھا رول میں استعمال ہوں گے ماش کی دال کا جو پراتھا رول ہے اس میں پیاس کا استعمال بھی ہوگا یہ پہلے سے فریز کیے ہوئے پراتھے میرے پاس موجود تھے اور اکثر فریز کی ہوئے پراتھے میں رکھتی ہوں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان کو نکالا گرم کیا اور انجوائے کیا آج پراتھا رول پھول گوبی کا سالن ماش کی دال کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یقیناً میرے ساتھ ساتھ آپ بھی انجوائے کریں گے توا فرائی پین کو گرم کیا اس کے اوپر دس گیارہ ڈروپس آئل کے میں نے گرا دیئے توا ہمارا گرم ہو رہا ہے جیسے ہی درمیانی سے ذرا اور ہی جو ہے اس کی ہونی چاہیے توا ہمارا گرم ہوتا ہے اس کے اوپر پراتھا پہلے کا فریز کیا ہوا ہے آم چکی کی آٹے کا بنا ہوا ہے یہ پراتھا ہے اس کو ڈا اوپر فرائی پین کے اوپر رکھ دیا جیسے ہی اس کے دونوں حصے جو ہے ملکل سکھ جاتے ہیں تو ایک سائٹ پہ ون ٹیبل سپون آئل لگایا پراتھے کو پلٹ دیا اور دوسری سائٹ پہ بھی ون ٹیبل سپون آئل اس کے اوپر لگاؤں گی اس کی لیئر کی اندر میں نے بناسپتی گھی کا استعمال کیا ہے سپیچولا کی مدد سے اس کو پریس کرنا ہے لیکن بہت زیادہ دبا کے نہیں کرنا اس سے ایک طرح سے جو اس کی اندر کی گیس کہلیں یا بابلت کہلیں وہ ہلکے سے نکل جاتے ہیں اور پراتھا پھول جاتا ہے پراتھا ہمارا آلماسٹ ملکل تیار ہے اب اس کو دوسری پلیٹ میں رکھوں گی دوسرا پراتھا بھی دوا فرائی پین کے اندر رکھ دیا ہے میں نے جیسے ہی یہ بھی مکمل ایک طرح سے پکنے کی حالت میں آتا ہے اس کو پلٹ دوں گی ہیٹ ہمیں ہائی فلیم سے تھوڑی سی کم ہوں رکھنی چاہیے بہت ہائی فلیم نہیں ہونا چاہیے پھول گوبی کا سالن فوکی مدد سے آپ اس کو میش کر لیں یا جو میشر ہمارے پاس ہوتا ہے اس سے بھی آپ میش کر سکتے ہیں جس چیز کی آپ کو سہولت ہے آپ اس سے پھول گوبی کے سالن کو نیش کر لیں اچھی طرح سے ایک سائٹ پراثہ کی پک چکی ہے اس سائٹ کو میں نے پلٹ دیا پراثہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں تین پراثہ تھے تینوں ہی فرائے ہو چکے ہیں پھول گوبی کا سالن پراثہ رول بنانے کے لیے پراثہ کے اوپر رکھا آم کے اچار کے باریک سلائسیز جو ہیں وہ گوبی کے سالن کے اوپر رکھ دیئے سبس چٹنی کو آدھا پراثہ اس کے اوپر پھیلا دیا اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے ٹماٹر کے کتلے نہیں رکھیں گے گوبی کے سالن میں اس میں زیادہ کھیرے کا استعمال اور پیاز کا استعمال اور سب سے مزے کی بات کہ آم کی اچار کا استعمال ہوگا کھیروں کے اوپر پیاز کے گول کتلے رکھ دیئے ہیں پھر سے سلائسیز جو کھیرے کی ہیں ان کو اوپر رکھ رہی ہوں اور سب سے اوپر سبس چٹنی جس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں سگنیچرز چٹنی ہے سبس چٹنی اس طرح سے پھراٹھے کو رول کیا ہے بٹھر پیپر کا استعمال کر رہی ہوں اس کو پیک کرنے کے لئے اس طرح سے اس کو رول کر دی جاؤں گی اور پھر سب سے آخر میں اس کو فولڈ کر دوں گی اس کا جو آخری کنارہ یا آخری سرہ جو ہے اس کو فولڈ کر دوں گی یہ اس طرح سے اس کو میں نے فولڈ کر دی ہے اس کو دوسرا پھراٹھا بھی گوبی کے سالنکہ ہے اس کے اوپر بھی آم کی آچار کا استعمال کر رہی ہوں آم کی آچار کے بعد خیرے کا استعمال کیا ہے پھر سے پیاز کے قطلے رکھے اوپر پھر اس کے بعد خیرے کا استعمال کیا اور سب سے اوپر سبا چٹنی وہ اوپر پھیلا دی اور پراتھے کے اوپر بھی ہاف جو پراتھا ہے اس کے اوپر بھی سبا چٹنی کو پھیلا دیا ہے اب اس کو بھی فولڈ کروں گی اس طرح سے فولڈ کیا پھر اس کو بھی بٹر پیپر کے اندر ریپ کر دیا دو پراتھے ہمارے تیار ہو گئے اب تیسرا پراتھا سارے پراتھے کے اوپر سبا چٹنی جس میں میونیز املی کی چٹنی کیچپ پودینہ سبا دھنیا سبا مرچیں اس کی ریسپی اگر آپ کو مکمل چاہیے ہوگی تو وہ میں دوں گی آپ کو اور یہ سبا چٹنی مارچ کی دال کی اندر بھی ڈال کے اس کو مکس کیا پراتھے کے اوپر پھیلا دیا ہاف پراتھے کے اندر اس کے اوپر ٹرماتر کے گول کتلوں کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹرماتر کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے ٹرماتر کے کتلوں کے اوپر آم کے آچار کا استعمال کر رہی ہوں باریک سلائسز ٹرماتر کے کتلوں کے اوپر رکھ دیئے اس کے بعد پیاس کے گول کتلے اور زیادہ تعداد میں اس کو ٹرماتر کے کتلوں کے اوپر رکھ دوں گی کیونکہ یہ مارچ کی دال یا آم بھی کوئی دال ہو تو اس میں پیاس کا ہم استعمال زیادہ کریں گے سیلٹ کا استعمال زیادہ کریں گے اور اس طرح سے اس کو بھی پولڈ کرتے ہوئے یہ آخر میں اس کو اس طرح سے پولڈ کر دیئے ہوئے ہمارے پراتھے جو ہیں تینوں تیار ہو چکے ہیں اگر آپ پسند کریں پراتھوں کے ساتھ میں نے ان پراتھوں کے ساتھ میں نے زیادہ استعمال کھیرے کا کیا ہے پیاز کا کیا ہے اور عام کی آچار کا سیلٹ کا استعمال ہمارے پراتھوں میں زیادہ ہے جس دن آپ کا کچن میں کام کرنے کو دل نہ کریں تو اس طرح کے مزے مزے پراتھے بنا کے انجوائے کریں خود بھی انجوائے کریں اور اپنی فیملی کو بھی کروائیں اس دن کام تو آپ نے کچن سے چھٹی کرنی ہے اس لئے اس کا نام ہالیڈے پراتھا رول رکھا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیوی پسند آئی ہو تو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور جو ویورز میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے ان تک پہنچتی رہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی